ذرا غور کر لیجئے جب حسین کربلہ جا رہے ہیں تو مقصد شر پھیلانا نہیں ہے تو حسین کی یاد میں ہونے والی مجلسوں کو بھی شرارت سے خالی ہونا چاہتے ہیں جب امام نے فرمایا کہ میرا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے تو پھر مجلسوں میں شرارت نہیں ہونی چاہیے جب امام نے فرمایا کہ میرا مقصد دکھاوا نہیں ہے تو پھر مجلسوں میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اگر مجلسوں میں شرارت ہو رہی ہے اور مجلسوں میں دکھاوا ہو رہا ہے تو وہ سماج کی عزاداری ہے حسین کی عزاداری ہے سماج کی عزاداری ہے حسین کی عزاداری امام نے کہا میں ظلم کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں ظلم کا مطلب کیا ہے وَضَعُ الشَّيْفِ غَيْرِ مَحِلْ لِه کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے آج میں رجب اللہ واضح ہو جائے یعنی امام اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی کسی کو کسی کی حق کی جگہ سے ہٹا دے میرے عزیزوں سمجھو حسین ابن علی کے نظریے کو ان کی فکر کو ان کے خیال کو ان کی سوچ کو ان کے نظریات کو سمجھو ظلم کے معنی ہے کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا جو مجلسیں آپ کی چلی آ رہی ہیں اگر یہ ترطیب کے ساتھ ہوں تو حسین کے مقصد کی ترجمانی ہے آپس میں تکرانے لگے تو آنا کا سنم پروان چڑھ رہا ہے عزاداری پروان نہیں چڑھ رہی ہے مجلس میں تکرائی نہ جا ان کے وقت کو تقسیم کیا جائے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے وَلَا ظَالِمًا وَلَا مُفْسِدًا اور میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی کھلے لفظوں میں بتانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں شرارت کر رہا ہے اگر کوئی شخص مجلس میں دکھاوا کر رہا ہے اگر کوئی شخص مجلس میں ظلم کر رہا ہے اگر کوئی شخص معاشرے میں فساد برپا کر رہا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے حسین ہی نہیں ہو سکتا وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا وَإِنَّمَا خَرَشْتُ لِتَلَبِ الْإِصْلَاحِ کی اُمَّتِ جَدِّ کس لیے نکل رہا ہوں ہے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اب اگر کوئی خطیب ممبر سے بیٹھ کے یہ کہے کہ مجلسوں میں اصلاح نہیں ہونی چاہیے تو وہ حسین کے مقصد سے تکرا نہ ہوئے